دعا کا بہت اصلاح رب زدنی علم اللہم فقہنا فی دین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علم حرف لیٹر سب کے ہاتھوں میں ہیں نا حرف لیٹر اور پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں پھر نکالیں گے ہمارے چارٹ جو ہے نا وہ پھر نکالیں گے اچھا اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں تعریف یعنی دیفینیشن کس کی تعریف؟ حرف کی تعریف کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ حرف کلمہ کی ایک قسم ہے جو اکثر اسم اور فیل کو ملانے کا کام دیتا ہے ٹھیک ہے نا حرف جو اگر اسم اور فیل ناؤن اور ورپ سے نہیں ملے گا تو وہ مطلب نہیں دے گا حرف کو ملنا ہوتا ہے اپنا مفہوم دینے کے لئے اسم یا فیل کا محتاج ہوتا ہے جیسے دوسری زبانوں کے برقس عربی زبان میں حروف بھی معنی رکھتے ہیں جیسے مثالیں لی لام کسالی لی کا مطلب ہے کے لیے واسطے لی اللہ لی کے ساتھ اللہ کے ساتھ لگائیں گے تو وہ مطلب آئے گا اسم کے ساتھ اللہ اسمیں نہ لگایا تو آپ کو مطلب آیا مطلب پتہ چلا و اور حالہ کے قسم ٹھیک ہے نا تو یہ ملائیں گے تب جو حرف کسی فیل اور اسم کے ساتھ ورپ اور ناؤن کے ساتھ ملے گا تو اپنا مفہوم اپنا معنی ظاہر کرے گا اچھا حرف با جو ہے عربی زبان میں سترہ معنوں میں استعمال ہوا ہے کتنے؟ سترہ وہ آئے گا آگے پڑھیں گے ہم مثلا بسم اللہ ہی ساتھ اللہ کے نام کے بسم اللہ ہی ساتھ اللہ کے نام کے باللہ ہی قسم اللہ کی بی ما کانو یعملون کیا مطلب ہے اس کا بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے ہیں اس لئے عذاب وہ یا گناہ وجوے اچھا اب یہ حرف کا تو ہو گئے نا ریفینیشن کہ وہ اپنا مفہوم اپنا معنی بیانی نہیں کر سکتا جب تک وہ اسم اور فیل کے ساتھ نہ ملیں بسم اللہ فیل کو ملانے کا بھی کام دیتا ہے اور اپنا مفہوم جو ہے اکیلے اسم یا فیل کا بغیر نہیں بتا سکتا وہ اس کا محتاج ہوتا ہے اب اس کی تقسیم ہے نا وہ کیسے ڈیوائیڈ ہوتا ہے حروف کی تقسیم باعتبارے اب کیا کس طرح تقسیم ہوتی تین انہوں نے دیئے ہیں لام تعریف حروف علت اور اثر آج ہم لام تعریف کریں گے اب لام تعریف میں دو آتے ہیں حروف شمسیہ حروف قمریہ حروف باعتبارے لام تعریف اب پہلی ڈیفینیشن ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو لام تعریف ہیں اس کو لے رہے ہیں لام تعریف عل کے ادباس حروف تاجی کو دو عصوں میں تقسیم کیا جاتے ہیں لام تعریف آپ کو پتہ ہیں عل جس پہ لگ جائے پروپر ناؤن ہو جاتا ہے السلاط الکتاب نمبر حروف اس میں لام تعریف میں کتنے آتے ہیں دو حروف شمسیہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف عل لگنے سے لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی مثلا آپ دیکھیں نا عل لگائیں گے تو شین کے آگے تو اس میں لام کی آواز نہیں آتی اس لئے شمسیہ کہلاتا ہے انہوں نے شمسی سورج یہ آپ کو پہلے دے دیا اس شمسو پہلے دے گیا کہ آپ سمجھ جائے تو شمسو میں دیکھیں انہوں نے کہا لکھا عل پلس شمسو عل پلس شمسو کو ملایا تو وہ اس شمسو ہو گیا ٹھیک ہے نا کیونکہ حروف شمسیہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف عل لگنے سے لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی تو حروف شمسیہ وہ ہوتے ہیں جن سے پہلے آپ عل لگائیں تو عل شمسو نہیں بولیں گے عل شمسو اس شمسو تو وہ عل لگنے سے لام کی آواز نہیں دے رہا ان حروف کی تعداد چودہ ہے کتنی فوٹین ہے اور یہ مندرجہ زہلیں تا سا دا لام نون یہ حروف شمسیہ ہیں جو عل لگنے سے عل لام کی آواز نہیں آتی اور یہ کس ہیڈنگ میں آتا ہے لام تعریف کی ہیڈنگ میں آتا ہے تو لام تعریف حروف کی اعتبار سے حروف تحجی کو دو اجسوں میں تقسیم کیا گیا ہے حروف شمسیہ دوسرا حصہ ہے حروف کمریا حروف کمریا حروف کمریا سے مراد دو حروف ہے کہ جب ان سے پہلے لام تعریف ال آتا ہے تو لام کی آواز ظاہر کی جاتی ہے کمریا میں لام کی آواز ظاہر ہوگی مثلا ال پلس قمرن تو ہو گیا ال قمرو ٹھیک ہے نا جب ال آ گیا تو تنوین ہٹ جائے گی اور ایک پیش یا ایک زبر ایک زیرہ جائے گی ال قمرو ان کی تعداد بھی چودہ جو مندرجہ زہل ہیں اب آپ لوگ اپنے وہ نکالیں کلر فل آپ کی جو سلائیڈز ہیں ہم سلائیڈز دیکھ لیتے ہیں اور یہ کتاب بھی ہاتھ میں رکھے کیونکہ فل ان دا بلینکس کرنے ہیں نا آپ کو تو آج کوئی ٹیسٹ نہیں ہے فل ان دا بلینکس لیٹر والا پیج تھاٹین کھولیں فل ان دا بلینکس آپ اس کو دیکھ دیکھ کے کریں گے آپ نے یہ پہلا والا نکالا ہرف یلو کلر کا آپ کے ہاتھ میں ہے امیج ہرف ہرف کلمے کے قسم ہے جو اکثر ڈیش اور ڈیش کو ملانے کا کام کرتا ہے ہاں تو آپ پورا پڑھیں اپنی کتاب سے پڑھیں اس میں سے پڑھیں جہاں سے بھی ہرف کلمے کی پڑھیں ایک قسم ہے جو اکثر اسم اور فیل کو ملانے کا کام دیتا ہے اچھا دوسرا ہے ہرف اپنا مفہوم دینے کے لیے ڈیش اور ڈیش کا مہتاج ہوتا ہے ہرف اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم اور فیل کا مہتاج ہوتا ہے یہ جا کے آپ لکھیں گی پلیز ہاں ٹھیک ہے عربی ڈیش کر کے تاکہ آپ کو پکا یاد ہو جائے عربی زبان کے حرف کیا رکھتے ہیں کوئی تین مثالیں حرف کے ترجمے کے ساتھ لکھا ہے تو یہ لکھا ہے نا کہ عربی زبان کے حرف معنی بھی رکھتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں دوسری زبانوں کے بررقس عربی زبان میں کتاب میں دیکھیں حرف کی معنی بھی رکھتے ہیں تو عربی زبان کے حرف کیا رکھتے ہیں عربی زبان کے حرف معنی رکھتے ہیں کوئی تین مثالیں حرف کے ترجمے کے ساتھ لکھیں تو یہ مثالیں پڑھیں لی کے لیے واسطے و اور حالا کے قسم بسم اللہ ساتھ اللہ کے نام کے باللہ قسم اللہ کی یہ آپ نے مثالیں بھی دے دی نا آپ نے زیادہ دے دی بیما کانو یاملون بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے ٹھیک ہے اب دوسرا سلائیڈ نکالیں سلائیڈ نمبر دو یہ آپ اس دن بھی کر چکے تھے لیکن پھر سے کر لیتے ہیں واؤ کے مختلف معنی واؤ قسم کے لیے والاسری قسم اثر کے وقی واؤ حالا کے کے معنوں میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون حالا کے تم جانتے ہو وَا اور کے معنوں میں وَتَوَقْل اور تَوَقْل کیجئے اچھا لی لیے واسطے متقین کے لی تاکے کے معنوں میں لی تحکمہ تاکے فیصلہ کرے لیے کے معنوں میں لی مؤمنن لیے مومن کے اچھا با جو ہے بدلے کے معنوں میں بدلہ مثال بالہدہ بدلے ہدایت کے با پر کے معنوں میں بالغیبی غیب پر با زائد تاقیدی کے معنوں میں بی مؤمنین ایمان لانے والے با قسم کے معنوں میں باللہی قسم اللہ کی با بوجہ کے معنوں میں بی ما بوجہ اس کے با ساتھ کے معنوں میں بی اموالہم ساتھ مالوں کی بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اب سلائیڈ نمبر تری لیکھیں حروف کی اقسام کیا کیا ہے لام تعریف حروف علت اور اثر اب لام تعریف میں دو حروف آتے ہیں حروف شمسیاں حروف خمریاں تو آج ہم یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں اپنی بک میں دیکھنا ہوگا آپ کو پیج نمبر فورٹین پہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف ال لگنے سے لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی انہیں حروف شمسیاں کہتے ہیں ان حروف کی تعداد ڈیش ہے ان حروف کی تعداد چودہ ہے وہ حروف جن سے پہلے ال لام ال یعنی لام تعریف لگایا جائے تو لام کی آواز آتی ہے انہیں حروف ڈیش کہتے ہیں انہیں حروف شمسیاں کہتے ہیں وہ حروف جن سے میں نے کہا پکڑتے ہیں کہ نہیں مجھے وہ حروف جن سے پہلے ال یعنی لام تعریف لگا جائے تو لام کی آواز آتی ہے انہیں حروف ڈیش ہے کمریہ کہتے ہیں ان حروف کی تعداد فورٹین ہے چودہ ہے تو چودہ چودہ اٹھائیس ہو گئے ٹھیک ہے اٹھائیس حروف تاجی ایربی میں ہیں چلے اب ہم مثالے دیکھ لیتے ہیں اس کی حروف شمسیاں کی تعداد چودہ ہے میرے ساتھ پڑھیں ہم پڑھ چکے پہنے تا سا دال زال را زائی سین شین سود بولیں سود دود تو رو لام نون حروف کمریہ کی تعداد بھی چودہ ہے اب انہوں نے شمس بھی بنایا اور کمر بھی بنایا آپ کے لیے حمزہ نہیں اس پہ کچھ علی بھی بور سکتے ہیں کیونکہ جب زبر زید آئے گا حرکت آئے گی تو ہم زبریں با جیب ہا خا عین غین فا خوف کاف مین ہا واو یا اچھا اب مثالے آگے روش شمسیاں اور کمریہ بتائیں والذین آمنو وعملو سوالیہات اس سوالیہاتی شمسیاں ہے یا کمریہ جزا کل کیسے شمسیاں ہے کیونکہ اس میں سانکے آرہا ہے سانکے آرہا ہے اس سوالیہات کو السوالیہات نہیں بولیں اس سوالیہات بولیں اسے شمسیاں سندخلوہم ڈنتجری من تحت الانہار الانہار جو ہے شمسیا ہے کمریہ شمسیا ہاں تاتیہل انہار آرہا نا ال ال الانہار ال الولمکل نہیں آرہا تو شمسیای ہے آرہا ہے آرہا ہے تاتیہل انحار ہے نا الال الانہار اس کی آواز آرہی ہے نا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ الْأَمَانَاتِ کیا ہے اس میں بھی شمسیہ ہے اس میں بھی لام کی آواز آرہی ہے اِلَىٰ اَحْلِيَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَعَقُمُ بِالْعَدْلِ بِالْعَدْلِی کیا ہے اس لئے شمسیہ ہے کہ ال کی آواز آرہی ہے لام کی آواز آرہی يَعْیَوْا لَزِينَ آمَنُ أَتِيُ اللَّهَ وَأْتِيُ الرَّسُولَ اور رَسُولَ کمریہ آئی ہے کیوں کمریہ ہے اس میں لام کی آواز نہیں آرہی BIGLF результат لام کی آواز نہیں آرہی خورُ professionals حُروفِ قمریہ ہے لام کی آواز نہیں ہارہی وَلْيَوْمِ الْآخِرِي ولْيَوْمِ کیا ہے شمسیہ لامیہ آتی ہے تو کمریہ ہوتا ہے چلے پھر چلے ہم دوبارہ سے کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الصَّالِحَاتِ شمسیہ کیوں آروف شمسیہ ہیں اس کی علیف لام کی آواز میں ہی آرہی ہے نا اللہ دیکھیں نا حروف شمسیہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف ال لگنے سے لام کی آواز نہیں آتی تو اس میں ال تو لگا ہے لیکن لام کی آواز نہیں آرہی الصَّالِحَات میں تو شمسیہ ہے الْأَنْحَارِ کیا ہے قمریہ ہے کیونکہ اس کے لام کی آواز آرہی الْأَنْحَارِ میں لام کی آواز آرہی تو یہ حروف قمریہ ہے الْأَمَانَاتِ کیا ہے یہ بھی القمریہ ہے حروف قمریہ ہے کیونکہ لام کی آواز آرہی الرسولہ یہ شمسیہ ہے کیونکہ اللگنے سے لام کی آواز نہیں آرہی والیومی یہ عروف قمریہ ہے کیونکہ اللگنے سے اليومی میں آواز آرہی یہ لام کی الاخری الاخری بھی عروف قمریہ ہے کیونکہ اس میں بھی اللگنے سے لام کی آواز آرہی التاغوتی یہ شمسیہ ہے کیونکہ اللگنے سے لام کی آواز نہیں آرہی شمسیہ کیونکہ اللہ لگنے سے لام کی آواز نہیں آرہی شیطان یہ بھی شمسیہ کیونکہ اس میں بھی اللہ لگنے سے لام کی آواز نہیں آرہی یہ کمریہ ہے کیونکہ اللہ لگنے سے لام کی آواز آرہی ہے یہ کتنی اچھی آیتیں ہیں سورت النساء آپ نے کھولا نکالا اپنا سلائیڈ سب کے ہاتھ میں آیا سلائیڈ وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْ عَمَلَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّعَالِينَ وَحَسَنُ وَحَسُنَ عُلَائِكَ رَفِيقَ تو النَّبِيِّينَ عُروف شمسیہ ہے یا عُروف القمریہ ہے النَّبِيِّينَ عُروف الشمسیہ ہے کیونکہ اللہ لگنے سے اللہ کی آواز نہیں آرہی وَالصِّدِّقِينَ وَالصِّدِّقِينَ بھی عُروف شمسیہ ہے کیونکہ اللہ لگنے سے نہیں آرہی وَالشُهَدَائِ بھی شمسیہ ہے کیونکہ اللہ لگنے سے اللہ کی آواز نہیں آرہی وَالصَّعَالِحِينَ بھی شمسیہ ہے کیونکہ اللہ لگنے سے اللہ کی آواز نہیں آرہی الفضلو کیا ہے عرف شمسیہ والقمریہ الفضلو عرف قمریہ ہے کیونکہ لام لگنے سے ال کی آواز آ رہی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقْتُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْ عَفِينَ کیا ہے والمستدعفینہ قمریہ ہے کیونکہ ال لگنے سے لام کی آواز آ رہی ہے وَالنِّسَائِ الْرِجَالِ شمسیہ ال کی آواز لگنے سے لام کی آواز نہیں ہے الْرِجَالِ شمسیہ ہے کیونکہ ال لگنے سے لام کی آواز نہیں آ رہی ہے وَالْنِّسَائِ یہ بھی شمسیہ ہے کیونکہ لام لگنے سے ال کی آواز نہیں ہے وَالْوِلْدَانِ یہ قمریہ ہے کیونکہ اس میں ال لگنے سے لام کی آواز آ رہی ہے الْقَرِيَتِ یہ بھی قمریہ ہے کیونکہ لام کی آواز آ رہی ہے کیونکہ الْقَرِيَتْا میں ال لگنے سے لام کی آواز آ رہی ہے الظَّالِمِ یہ شمسیہ ہے کیونکہ ال لگنے سے لام کے بعد اس میں نہیں آئی گی نا مگر تلاوت کے وقت آپ اب ہی آنٹی از ظالمین بول رہے ہیں ہاں از ظالمین از ظالمین از ظالمین دونوں صورتوں میں چاہے ایسا تلاوت پڑھیں از ظالمین دونوں صورتوں میں کمریا ہے کیونکہ ال لگنے سے شمسیہ ہے شمسیہ ہے ہاں از ظالمی کیونکہ والقر یہ تاکیا نا تو کنفیشن ہو گیا اور یہ آپ کے جواب میں بھی ہے دیکھیں بلو گرین اور ریڈ کیا ہوا ہے دیکھا آپ نے گرین اور ریڈ کیا ہوا ہے نہیں سارے ہمارے تو بلو ہے سارے تو بلو ہے مگر یہ تلاوت کے وقت تو کمری آئے گا کیوں ہاں از ظالمین آپ سے ہی تو بول رہی ہو آواز نہیں آرہی شمسیہ دیکھیں حروف القمریا کو انہوں نے گرین بنایا ہے نہیں نا میری بات سنیں آپ یہ جو ہے نا ہے بلو کے بعد دیکھیں ایک اور ہے سیم اچھے ایک اور ہے آوہ ایک اور ہے ایک اور ہے نا اس میں لال اور گرین ہے دیکھیں کمری آئے جو جواب کے لئے دیا ہے لیکن بہت اچھا ٹھیک ہے نا تو ریڈ جو ہے وہ کیا ہے شمسیہ ہیں اور گرین جو ہے کمریا ہے اور بلو آپ کا ٹیسٹ ہے بلو آپ کا ٹیسٹ ہے ریڈ ہے گرین ہے دو ہیں دیکھیں گھر جا کے آپ کو پریکٹیس کرنی ہے ریڈ جو ہے وہ کیا ہیں شمسیہ ہیں اور آپ کے آپ کی سلائیڈ میں گرین ہے وہ کمریہ ہے ٹھیک ہے نا تو حروف شمسیہ کیا ہوتے ہیں جلدی سے بتائیں وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف ال لگنے سے لام کی آواز نہیں آتی ال کیا ہوتا ہے ال کیا ہے لام تعریف بولیں حروف شمسیہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف یعنی ال لگنے سے لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی حروف کمریہ کتاب سے بولیں نا ٹیسٹ ہوڑی ہے حروف کمریہ سے مراد وہ حروف ہے کہ جب ان سے پہلے لام تعریف یعنی ال لگایا جاتا ہے تو لام کی آواز ظاہر کی جاتی ہے اور یہ چودہ چودہ ہے نا اس شمس جیسے مثال ال پلس شمس اس شمس اس میں ال لگایا اس شمس سے پہلے تو ال کی آواز لگانے سے لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی لام تعریف لگانے سے اور کمریہ میں لام تعریف جیسے ال پلس قمرن لگایا تو وہ القمرو بن گیا اب اس میں لام تعریف ال لگانے سے ال کیا ہے لام تعریف ال لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آواز لام کی آتی ہے تو یہ حروف قمریہ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور فرائیڈے کا درس کس کے گھر ہوگا لام کیا کس سے پھلای جنب